نمشکار میں ہوں دیپک شاستری اور آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل جوتش گروہ جی آج کی ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں لاؤ میریج کو لے کر کے لاؤ میریج کو لے کر کے کافی لوگوں کی فون کالز میسیج میرے پاس رہتے ہیں جاننا چاہتے ہیں سر ہم لاؤ میریج کرنا چاہتے ہیں لیکن ہمارے گھر والے تیار نہیں ہیں گھر والوں کی طرف سے سمجھیاں آ رہی ہے تو دیکھیں میں آپ کو بتا دوں جس دن آپ ماتا پتا بنیں گے تب آپ اس بات کو اچھے سے سمجھ پائیں گے ماتا پتا کی سب سے بڑی سمپتیتی کچھ ہوتی ہے تو وہ سنتان کے روپ میں ہوتی ہے اور ماتا پتا چاہتے ہیں کہ میری سنتان کے جیون کا کوئی بھی مہتوکن نرنے ہو تو وہ ہماری مرجی سے ہو ماتا پتا ہر حال میں چاہتے ہیں کہ میری سنتان کے جیون میں کچھ گلت نرنے نہ ہو جائے وہ کچھ گلت قدم نہیں بڑھا لے اس لئے ماتا پتا کی طرف سے یہ سمجھیاں آتی ہے لیکن آج کے اس ویڈیو میں میں ایک ایسی کنڈیشن کے بارے میں بات کروں گا یا یہ کنڈیشن آپ کے ساتھ بن جاتی ہے تو گھر والے تو کیا سویم ویدھاتا بھی آپ کی لاؤ مہریج ہونے سے روک نہیں سکتے ہیں میں نے کتنی کنڈلیوں میں ریسرچ کر کے دیکھایا اور میں نے لاکھوں لوگوں کو اس پرکار کا یوگ دیکھ کر کے ان کو میں نے بولا ہے کہ آپ کی لاؤ مہریج ہونے سے کوئی نہیں روک سکتا اور میں آپ کو بتا دوں جتنے لوگوں کو میں نے بتایا اس میں سے 85% سے زیادہ لوگوں کی لاؤ مہریج ہی ہوئی ہے تو ایک ایسا مہتپون یوگ ہوتا ہے جو باؤنڈ ہوتا ہے لاؤ مہریج کو کروانے کے لیے اس کو کیسے دیکھتے ہیں بہت سرل سہج آسان بحثہ میں میں آپ کو سمجھانے کا پریاس کرتا ہوں آپ تھوڑا سا اپنا دماغ لگائیں گے تو آپ سویم اپنی کنڈلی دیکھ کر کے پتا کر لیں گے کہ ہاں میری کنڈلی میں لوگ میریج کا یوگ ہے اور میری لوگ میریج ہو کے رہے گی آپ پکا یقین مانیے جو کنڈیشن میں بتانے والا ہوں یعنی یہ کنڈیشن بن جاتی ہے تو آپ بلکل نشینت ہو جائیے آپ کی لوگ میریج ہو کے رہے گی کیونکہ وہ گرہ 101% باؤنڈ ہے آپ کی لوگ میریج کرانے کے لیے تو آئیے جانتے ہیں سب سے پہلی کنڈیشن کیسے دیکھیں گے ہم یعنی ویڈیو اچھا لگتا ہے تو لائک جرور کریں کیونکہ آپ لوگوں کے لیے میں اتنی محنت کر کے اور جوتش کے یہ بہت رہسیہ میری شتر ہیں جو آپ کو کوئی نہیں بتانے والا ہے میں بہت کنڈلیوں میں ریسرچ کر کے انبھو کر کے لوگوں پر لاغو کر کے دیکھتا ہوں اس کے بعد میں کسی نہ کسی ویڈیو کے ماتجم سے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرتا ہوں تو آئیے وشاہ پر آتے ہیں سب سے پہلا مہتوپورن ستر ہم کیسے دیکھیں گے تو آپ یہ کنڈلی دیکھیں اس کنڈلی کے اندر اس کنڈلی کے اندر یہ جتنے بھی کھانے بنے ہوئے ایک دو تین چار پانچ تو دیکھیں کنڈلی کا جو آکار آکرتی ہوتی ہے اسی پرکار کی ہوتی ہے اس میں جو انکر لکھے ہوئے آپ کی کنڈلی جب آپ دیکھیں گے تو اس میں آپ کو الگ الگ مل سکتے ہیں ان کنڈلی کے کھانوں میں کہیں پر بھی چندر اور شکر ایک جگہ پر بیٹھ جائیں چندر اور شکر ایک جگہ پر بیٹھ جاتے ہیں تو کنڈیشن بنے گی لو میریج ہونے کی یہ گرہ باؤنٹ ہوں گے یہ گرہ باد دی ہو جائیں گے آپ کی لو میریج کروانے کے لیے اور اس میں بھی وشیس کر ایک ایسی اکاٹی کنڈیشن کب بنے گی جس کے بننے پر ایک پرسینٹ بھی سنسے کرنے کی جرورت نہیں ہے لو میریج ہو کے رہتی ہے جدی چندر اور شکر کی یوتی جہاں پر اس کنڈیلی میں ایک لکھاوائے اس کھانے میں ہو جائے جہاں اس کنڈیلی میں پانچ لکھے ہوئے اس کھانے میں ہو جائے جہاں اس کنڈیلی میں سات لکھاوائے اس کھانے میں شکر اور چندر کی یوتی ہو جاتی ہے تو یہاں پر پربل اکاٹی کنڈیشن بنتی ہے جس میں گرہ باؤنڈ رہے گا آپ کی لو میریج کروانے کے لیے اور ایسی استطیق میں لو میریج ہو کر کے رہتی ہے دوسری کنڈیشن کے ہم بات کریں جو بہت ہی اس سے بھی زیادہ پاورفل کنڈیشن ہوتی ہے یہ یا دیکھ کنڈلی کے پنچم بھاوکا سوامی اور سبتم بھاوکا سوامی ایک جگہ کنڈلی میں کہیں پر بھی بیٹھ جاتا ہے اب یہ پنچم بھاوکا سوامی اور سبتم بھاوکا سوامی کیسے پتا کرتے ہیں ایک آسان بحثہ میں آپ کو سمجھا دوں تو آپ اچھے سے سمجھ جائیں گے جس کو جوتش کے بارے میں کچھ بھی نہیں آتا وہے بھی آسانی سے پتا کر سکتا ہے تو دیکھیں اس کنڈلی کو آپ دیکھیں اس میں جہاں پر پانچ لکھا ہوا ہے کسی بھی بھاوکا سوامی پتا کرنے کے لیے انکو کے آدار پر آپ کر سکتے ہیں جیسے یہاں پر پانچ لکھا ہوا ہے سپوچ کریے یہاں پر پانچ کی جگہ ایک لکھا ہوا ہوتا تو اس بھاوکا سوامی ہو جاتا منگل دو سے شکر تین سے بدھ چار سے چندرمہ پانچ سے شوریے چھے سے بدھ سات سے سکر آٹھ سے منگل نو سے بھریسپتی دس سے سنی گیارہ سے سنی اور بارہ سے بھریسپتی اس پرکار سے آپ کو بھاوکا سوامی پتا کر لینا ہے اب آپ کی کنڈلی کے اندر جہاں پر پانچ لکھے ہوئے اس کھانے کے اندر جو بھی انک لکھا ہوا ہے آپ اپنے کنڈلی رکھ کے آسانی سے سمجھ سکتے ہیں اس کے آدھار پر آپ پتا کر لیں جو بھی میں نے بتایا کس بھاوکا سوامی کون سا ہے اسی پرکار سے جہاں پر ساتھ لکھا ہوا ہے اس بھاوکا سوامی پتا کر لیں جو میں نے انک بتایا ہے اس کے آدھار پر یہاں پر تو پانچ اور ساتھ لکھا ہوا ہے آپ کی کنڈلی میں ایک سے بارہ تک کوئی بھی انک لکھا ہوا ہو سکتا ہے اب ان بھاوکے سوامی اس کنڈلی کے یہ جتنے بھی کھانے بنے ہوئے بارہ اس میں رہتی ہے ایسے لوگوں کی اور اس میں بھی یہ پرول اکاتے کنڈیشن کا بن جاتی ہے کہ جب کہیں سنسے کرنے کی آوشکتہ نہیں ہے جدی جو میں نے ابھی یہ بتایا پنچم بہا اور سبتم بہا کے سوامی یہ یدی دو نمبر یا سات نمبر پر ان بہاوں میں کہیں پر بھی بیٹھ جائے دو نمبر یا سات نمبر شکر کی راسی میں کہیں پر بھی بیٹھ جاتا ہے تو پرول یوگ بن جاتا ہے لاؤ میریج ہونے کا تو پریاد ترشو کو آپ آسانی سے آج کس ویڈیو میں نے دو شتر بتائیں آپ کو اور بھی بہت سارے شتر ہیں جن سے پتا کرتے ہیں یہ بہت ہی مہتوپون شتر ہیں جو میں نے بہت سارے کنڈلیوں میں لاغو کر کے دیکھا ہے اور ان شتروں کی وجہ سے میں اتنا کونفیڈنس سے اس لیے کہہ سکتا ہوں کہ لو میریج کو لے کر کے بہت سارے کنڈلیاں میں نے ریسرچ کری ہے اور یہ کنڈیشن میں نے دیکھ کر کے کافی لوگوں کو بولا ہے کہ میں آپ کو لکھ کر کے دیتا ہوں 101% آپ کی لو میریج ہوگی کوئی دکت نہیں آئے گی تو اس میں بیوہدان جرور کچھ نہ کچھ آئے لیکن انت تو گتوہ ان کی لو میریج ہوئی ہے تو یہ میں نے پون ریسرچ کر کے دیکھا ہے پرکھا ہے انوہو میں اس کو اچھی طریقے سے جانچ پرک کر کے یہ جانکاری میں آپ تک میں نے پہنچا ہی ہے تو مجھے پوری امید ہے یہ دو شتروں کو آپ جرور کلکولیٹ کریں اور یہ لاغو ہوتے ہیں آپ کی کنڈلی کے اندر تو پھر آپ کو چنٹا کرنے کی ضرورت نہیں ہے آپ کی لو میریج ہو کے رہے گی اور بھی بہت سے کارن ہیں جن کو پہچانا جاتا ہے کنڈلی دیکھ کر کے یہ پتہ لگتا ہے تو آگے پھر میں کسی نہ کسی ویڈیو کے مادیم سے ابھی لو میریج کو لے کر کے جو بھی پرباوی شتر ہیں جو بھی پرباوی کنڈیشن ہے کنڈلی کے اندر بنتی ہے اس کے بارے میں آپ کو جانکاری دیتا رہوں گا آپ دھیان سے تھوڑا سا تو دیماغ آپ کو لگانا پڑے گا کیونکہ یہ بہت مہتپون ویش ہے کوئی آسان تھوڑی ہے لو میریج ہوگی یا نہیں ہوگی یہ برمانڈ کا ویش ہے آپ کی برین کی فریکوینسی برمانڈ سے لنک ہونا آوشک ہے اتنا تو آپ نہیں کر سکتے یوگیوں کا ویش ہے کم سے کم میں آپ کو اتنی ریسرچ کے بعد جو آسانی سے میں نے پروس دیا اس کو تو آپ دیکھ ہی سکتے ہیں اور میں نے تینا سرل تاسے اور آسانی سے آپ کو یہ بات بتائیے کہ آپ کو کوئی پروبلم ہوگی ہی نہیں آپ آسانی سے پتا کر سکتے ہیں میں آگے بھی اسی طریقے سے آپ کو لو میریج ہونے کی جو پرول کنڈیشن کنڈلی کے اندر بنتی ہیں اس کے بارے میں جانکاری دیتا رہوں گا آپ میرے دوار اپنی کنڈلی کا سائنٹیفک سٹک جوتیش ویشریشن کروانا چاہتے ہیں تو ہماری کنسلٹیشن جو فیس ہے ویپ پی کر کے آپ سیدھا مجھے کول پر بات کر سکتے ہیں آج کے لئے اتنا ہی دھنیواد